بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ناظرین اکرام پنجاب کالج لاہور میں جو ایک لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر ہولاک واقعہ پیش آیا اس کی مکمل تفصیلات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جس میں میں نے مریم نواز اسما بخاری اور میاں آمیر اور ان کے فرنٹ مین جو پنجاب کالج کے سی ای او ہیں سحیل ابزل ان کے چہروں سے نقاب اتارا کہ کس طرح سے سحیل ابزل نے مویجنا طور پر یہ سارا واقعہ کیا اور میاں آمیر دنیا نیوز نیٹ ورک کے مالک ہیں اور انہوں نے مریم نواز اور شریف خاندان کے ذریعے اس پورے واقعہ کو دبانے کی جناب کوشش کی ہے تو اس سب کی اندر ایک ایسی خبر جناب نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ لڑکی کے جو جس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے اس متاثرہ لڑکی کے والدین جناب اب سامنے آ چکے ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے ان کی سٹیٹمنٹ اس وقت وائرل ہے ان کے والدین نے کیا اس سارے واقعے پر جواب دیا ہے اس حوالے سے تمام تر ڈیچیل سو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پنجاب کالج کے اس مبینہ طور پر زیادتی کے واقعے میں مزید مکرو چہرے بھی بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ دوسری بڑی خبر ہے کہ مریم نواز کے پاس بات جو ہیں وہ اے ایس پی شہر بانو نکوی جو پنجاب پولیس کی ٹک توکر ہیں جو ان کی ویلاغر ہیں تو شہر بانو نکوی صاحبہ جو ہیں وہ ابھی جناب ملوث نکلی ہیں کیا اس حوالے سے ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آج کے اس ویلاغ پر رکھوں گا اس طرح سے لاہور جو ہے وہ اس وقت مندان جنگ بنا ہوا ہے اور یہ واقعہ بھیانک موڑ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کی چینل کو ضرور سبسکر کر رہے ہیں بل آئیکم دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹ ساتھ تی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین پنجاب کالج میں جو زیادتی کا واقعہ پیش آیا اس پر بڑھنے سے پہلے میں آپ کو دو تین خبریں اسلامباد سے دے دیتا ہوں کہ قاضی فائز عیساس جو ہیں وہ اب ان کے آخری دن چل رہے ہیں تقریباً سات آٹھ دنوں کے بعد وہ جناب گھر چلے جائیں گے اور نئے چیپ جسس آ جائیں گے لیکن آئینی ترمیمی بل پر کام تیزی سے جاری ہے ہو سکتا ہے کہ ٹھارہ اکتوبر کو یہ آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کر دیا چاہے اور ہاں یہ ترمیمی بل جو ہے وہ حکومت کا منظور نہیں ہوگا یہ مولانا فودر ایمان کا منظور ہوگا جو انہوں نے مسابدہ تیار کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اب قاضی کے حوالے سے خبر ہے کہ چیپ جسس قاضی فائز عیساس صاحب نے اپنے ٹکٹس بھی بک کروالی ہیں ایک ترکی کا ٹکٹ ہے اور دوسرا عمرے کا ٹکٹ بھی انہوں نے بک کروالی ہے وہ ترکی میں اپنی بہن جو ہیں ان کی وہاں پر رہتی ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں اس کے بعد وہ عمرے کے لیے بھی سعودی عرب کے لیے روانہ ہو جائیں گے تو اس وقت پورا شہر اسلامباد جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور ریڈ زون ہی نہیں بلکہ پورا شہر اسلامباد یہاں تک کہ جو وہاں کے رہنے والے رہائشی ہیں میں خود بھی اسلامباد میں موجود ہوا بھی کچھ پہلے بھائر بھی نکلا تو تمام پورا اسلامباد کارڈ آن اوف ہے وہاں پر فوج طلب کی ہوئی ہے رینجرز کھڑی ہے ہر طرح سے سیکیورٹی ٹائڈ ہے کیونکہ ایسی او سامیٹ کا جو اجلاس ہے اس وقت پاکستان کے اندر جاری ہے تو یہ اسلامباد سے جناب خبر ہے اب بار سے پنجاب کے اس واقعے کے اوپر جو لاہور گل برگ میں کیمپس نمبر دس میں ہوا اور وہ واقعہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے سیکیورٹی گارڈ کی اوپر اور وہاں سے سارا واقعہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کس طرح سے جناب اس کو گھسیٹا ہوا سٹور روم میں لے کر جائے گا وہ کیا وہ اتنا طاقت بار تھا میں نے آپ کو مکمل ریجلز بتائی بھی ہیں اپنے وی لاؤکس کے اندر پیچھلے اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں اور آپ کو بتایا کہ سوہیل افزل جو ہے اس کا مرکزی ملزم ہے اور اس کے پیچھے میاں آمیر میاں آمیر کے پیچھے پورا شریف خاندان مریم نواز ان کے سارے تعلقات میں نے آپ کے سامنے جھوڑ کر بھی رکھی کس طرح سے پنجاب حکومت پنجاب پولیس اور تمام ادارے جو ہیں مل کر اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جناب کوشش کر رہے ہیں اب جو خبر میرے پاس اس وقت موجود ہے کہ پنجاب واقعے میں پنجاب اسمبلی کے باہر طلبہ آج اتجاج کر رہے ہیں دوسرا روز ہے ان کے پروٹیسٹ کا آج وہ مال روڈ کے باس جو پنجاب اسمبلی ہے وہاں پر اتجاج کر رہے ہیں وہاں پر جناب مریم نواز کے اسے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ ان کی مکمل طور پر تحقیقات کروائیں لیکن پنجاب حکومت جو ہے وہ اسے مکمل طور پر اس کی ترتید کر رہے ہیں کہ جناب لڑکی کے ساتھ ایسا واقعہ تو پیش آیا ہی نہیں ہے اب یہ پنجاب حکومت کا ورزن ہے تو اس حوالے سے لاہور میں پنجاب کالج میں طالبہ سے مباجینہ زیادتی کے معاملے پر پولیس تشدد کے خراب طلبہ نے آج اتجاج کی شروع کر دیا ہے اور اہلکاروں کی جانب سے مظاہرین پر لاتھی چار چپی کیا گیا آج دوسرے روز بھی پولیس رہے ہیں وہ بچوں کو مار رہی ہے اور اس سب کے اندر جو پنجاب کالج اکارا اور دیگر نیچی کالجز کے طلبہ نے جی ٹی روڈ پر اتجاجی مظاہرہ کیا ہے آپ یہ پنجاب کالج کے ساتھ نیچی کالج لکھ رہے ہیں یعنی کہ پورا میڈیا اس وقت ہائی چیک کیا ہوا ہے دنیا نیوز ٹیٹورک میاں آمیر کا اور پنجاب کالج کو نیچی کالج لکھ رہے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے اگر ایک اور عام شہری جو ہے وہ کسی اسی طرح کی وردات میں پکڑا جائے آپ اس کا نام نہ لیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ ایک پرائیویٹ شہری آپ نام لیں نا پنجاب کالج کا یہ واقعہ پیش آیا کیوں نہیں لیا جا رہا کیونکہ طاقت پر شخصیات اس کے پیچھے ہیں تو اسی دوران جی ٹی روڈ بلوک کرنے کی کوشش ہی گئی لیکن پولیس نے مظاہرین پر لاتھی چارج کرتے ہوئے مطدی طلبہ کو حراست ملے لیا ہے اور حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید پولیس نفری طلب کر لی گئی ہے اب بتائے یہ کیا ہے کہ گجرات کے طلبہ نے بھی اتجاج شروع کر دیا ہے اور جبکہ طلبہ کی جانب سے یونیورسٹی آف چنٹرل پنجاب گجرات کیمپس کی شیشے توڑ دیا گئے اور پولیس نے اتجاج کے دوران طلبہ کو پکڑنے کے لیے مبجیہ طور پر پولیس وین سے طلبہ کی موٹسائیکل کو ہٹ کیا جس سے سوار طالب علم شدی زخمی ہو گیا اور طالب علم کی جنات حالت جو ہے اسے تشویشناک بتائی جا رہی ہے یعنی کہ پولیس جو ہے اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو قتل کرنا شروع ہو چکی ہے صرف اس اتجاج کو روکنے کے لیے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا خطرناک ہے اس میں اتنے بڑے بڑے طاقت پر مجرم پکڑے جائیں گے کہ اس کے لیے پولیس نے اپنے بچوں کو مارنا چناب شروع کر دیا ہے معلوم یہ ہوا ہے کہ لاہور میں دوسرے روز بھی بچے جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلائے ہیں طلبہ نے پلیکار اٹھا رکھے تھے جن میں ملوث افراد کے اخلاق سخت کاروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے مال روڈ پر گورنمنٹ کالج کے طالبات راپے تجاج ہیں یعنی کہ میل سٹورنٹ بھی اور فی میل سٹورنٹ بھی ہیں اسی طرح جی سی یونیورسٹی کے سٹورنٹ نے بھی اس واقعے پر مال روڈ پر تجاج کیا طلبہ طالبات نے جی سی یونیورسٹی سے پنجاب اسمیل تک ریلی نکالی جی پی اے چاک پر ریلی کے شروعہ کی جانب سے ناربازی کی گئی اور مظاہرین نے نیجی کالج کو نیجی کالج پنجاب کالج کو بند کرنے اور حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا ہے اب اس سب کی اندر مریم نواز صاحبہ نے جناب اس میں کیا کہ ہے مریم نواز جو ہیں انہوں نے جناب اس سارے واقعے میں تحقیقات کے لیے ساتھ اکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب کو تحقیقاتی کمیٹی کا کنویر مقرر کیا تحقیقاتی کمیٹی واقعے کی مکمل جانچ پرطال کرے گی جس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی 38 گھنٹوں میں اپنی ریپورٹ وزیراعلا کو پیش کرے گی اب اسمہ بخاری جو پنجاب کی وزر اطلاف ہیں وہ کہتی ہیں کہ نیجی کالج کے جس گارڈ پر الزام نگایا گیا ہے وہ کل سے حراست میں ہے لیکن جناب وہ گارڈ جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی پنجاب حکومت اور پنجاب پلیس وضاحتیں دے رہی ہے کلیریفکیشن دے رہی ہے کہ اس گارڈ نے کوئی وائرنگ کے ساتھ چھیڑ چھار کی تھی تو اس ورہ سے اس کو گرفتار کیا وہ اس میں ملوث نہیں تھا یہ واقعہ پیش ہی نہیں آئے پہلے گارڈ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی لیکن جب گارڈ والا چورا نہیں بھی کہا طاقتوروں کو بچانے کے لیے تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو اس واقعے میں اس کو گرفتار نہیں کیا اس نے تو وائرنگ کے ساتھ چھیڑ چھار کی چلے میں آپ کو اب اصل خبر جو ہے وہ دے دیتا ہوں کہ اس وقت مریم نواز کے بعد اے ایس پی شہر بانو نقوی جو ہے وہ بھی سارے سروتیال میں ملوث نکلی ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ جو متاثرہ لڑکی کے والدین کا بیان سامنے آیا ہے وہ بھی بہت خطرناک ہیں وہ منظران پر آئے ہیں جناب آپ اس سب کے اندر مریم نواز نے جو اعلیٰ ستاکی کمیٹی کا کمیشن کی منظوری دے دی ہے اب اور تالیس کھنٹوں میں کیا جواب دے گی آپ سب جانتے ہیں کہ طاقتوروں کو بچایا چاہے گا اب دیکھیں مریم نوازی پروٹیکٹ کر رہی ہیں پنجاب پولیس کی پروٹیکٹ کر رہی ہے ان کی وطرے اطلاعات عظمہ بھاری بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے ٹی وی چینلز ہوئے ہیں وہ اس کو کوریشی نہیں دے رہے ہیں ٹی وی چینلز میاں آمیر کی چینل کو پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں پنجاب کالیج میں جو یہ واقعہ پیش آئے ہیں اس پر بات نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ ان سب کے ساتھ ان کے بزنس مفادات چھڑے ہوئے ہیں ان کے سٹریکٹس آپ پس میں جناب جڑے ہوئے ہیں اب شہر بانو اے ایس پی جو ہیں پنجاب پولیس کی جو جناب ہماری تاکرد و سکشت کے بہت قریب بھی ہیں وہ جناب آج سامنے آتی ہیں وہ بیل آگا ہے رہے ہیں بیسیکلی پنجاب پولیس کی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہوتا ہی ہیں اگر کسی کے پاس ہے تو ہماری مدد کریں جناب آپ کے پاس نو مہی والی سی سی ٹی وی فوٹیج رہی ہیں آپ اپنے سے منگرد کر کے آپ بہت سے چیزیں آپ نے کی آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج اس وقت موجود ہوتی ہیں جب آپ نے لوگوں کے گھروں میں چھابہ مارنا ہوتا ہے پنجاب پولیس بجائے اس کے کہ لوگوں کو پورٹیکٹ کرتی آج اپنے لوگوں قتل بھی کر رہی ہے جب بچیوں سے زیادتی ہوتی ہے تو طاقتوروں کو بچایا بھی جا رہا ہے ہر طرح سے پنجاب پولیس ہویا وہ گھنڈا گرتی کر رہی ہے مجھا آج یہ کہنا پڑ رہا ہے جناب انہوں نے کہا کہ جس لڑکی کا نام لیا جا رہا ہے وہ گھر میں ہے اس کے ساتھ زیادتی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اگر کسی اور کے ساتھ آیا ہے تو پولیس کو ضرور بتائیں اب اس ست کے اندر وقلا بھی جناب سامنے آئے ہیں وقلا بھی اتجاج کے نکل آئے ہیں انہوں نے جناب تمام لاہور کی بارک کو تارے لگا دی ہیں اور وہ بھی اس پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جناب طاقتوروں کو جلدہ جلد سزا دی جائے لیکن متاثرین جو ہیں جو متاثرہ لڑکی ہے اس کے والدین کے بارے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ آج سامنے آئے ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اب انہوں نے کہا کہ ہماری بچی کے ساتھ ریٹ کا ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے اب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی نہیں ہے ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے ان کو دھنکا کر بلیک میل کر کے مبجینا طور پر کہ آپ اگر یہ کریں گے کچھ پیسے بچاروں کو دے دیا ہوں گے پیسوں کی دربات نہیں ہوگی تو ان کا بلیک میل کیا گیا ہوگا بہت سری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں کہ پاکستان کا کلچر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ان کو را دھنکا کر ان سے ایسی سٹیٹمنٹ لی جا رہی ہیں تاکہ میاں آمیر سوہیل عبزل اور اس کے بعد مریم نواز ان کی گورنمنٹ اور پنجاب پولیس کو اس سب کے مدر پرٹیکٹ کیا چاہے لیکن اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے وہ لڑکی بھی انشاءاللہ سامنے آئے گی ابھی تک لڑکی کا سراغ نہیں لگا وہ لڑکی کو مندریاں پر نہیں لارے ہیں ان کو نام میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے لیکن اس لڑکی کا ان کو پتہ ہے اگر بالدین کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے نا تو پھر لڑکی کا بھی پتہ ہے کہیں لڑکی اور تو نہیں کہیں چلے گی اس کے بارے میں پھر یہ بھی بتائے گا آئی سویو میں داخلہ پھر بتائے گا کہ جان کی بازی بھی ہار چکی ہے بہت سری خبریں جو ہیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں لیکن تمام تر ریچلز میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے شہر بانو ایس پی نکوی جو ہے وہ بھی اس کو پرٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کسی ایک واقعہ میں بہت زیادہ مشہور بھی ہو گئی تھیں بارل ہو گئی تھیں تو اس کے بعد آج ان کے چہرے سے بھی جناب نقاب اتر چکا کہ یہ بھی طاقتوروں کو بچانے کے لیے منظر آم پر آگئے ہیں ان سے بھی ویڈیو بیان لیا گیا سب تک کے لیے تاہیے اپنا خیال اکھیا اور اس رنگا اپنے ناسمی ہے لکھنے علا نکوان پاکستان زندہ بات